ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز زلی انتظامیہ کے اعلان اور نوٹفیکیشن کو ٹرانسپورٹ مالکان نے ہوا میں اڑا دیا ٹرانسپورٹ میں اشیاء خردنوش اور ایرانی ککنگ آئل کی بیرون ازلا اور صوبہ برامت کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے ٹرانسپورٹ مالکان کو نہ روکنے پر شہریوں نے سوالات اٹھا لیے گوادر شہر کے اندر ٹرانسپورٹ مالکان کی جانب سے مسافر کوچوں میں دن کی روشنی میں سڑک کے بیچ ککنگ آئل لوڈ کیا جا رہا ہے عوام نے ظلی انتظامیہ سے نوٹفیکیشن پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کر دیا حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے حالیہ میکمہ فشریز کی ملازمتوں کے لیے ٹیسٹ اور انٹریو میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال نوکنیوں کی بندربات اور اقربہ پروری کا الزام آئیت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میکمہ فشریز میں ہونے والے ٹیسٹ اور انٹریو میں بہت سے نوجوانوں کے نام شامل نہیں کیے گئے مولانا نے کہا کہ ادارہ کمپیوٹر کا بہانہ بنا رہا ہے جو کہ معقول جواز نہیں مولانا بلوچ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن امیدواروں کا نام رہ گیا ہے لسٹ کو دوبارہ تسعی کر کے ان کے نام شامل کیے جائیں انہوں نے شفاق میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر تقرریوں پر زور دیا مولانا نے کہا کہ ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ نے اگر میرٹ کی دجیاں اڑانے کی کوشش کی تو نوجوانوں کے ساتھ مضائمتی اتجاج کیا جائے گا زلہ گوادر کے کسانوں کی فصلوں کو کیڑے لگ گئے سفیدہ اور پیلے کی بیماری نے فصلوں کو تباہ کر دیا ہے حالیہ تربوز کی فصلوں کو ایک خاص قسم کا کیڑہ لگنے کے باعث کسانوں کو بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کلانچ نگور اور دگر علاقوں کے کسانوں کو امثال بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے کسانوں نے محکم زراعت اور زلی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسپریے اور دگر حفاظتی اقدامات کر کے ان کے فصلوں کو تباہی سے بچایا جائے پی ڈی ایم کے سربراہ اور جمعیت علم اسلام فی کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن کی کال پر جمعیت علم اسلام گوادر نے شہدہ جیونی چوک پر مظاہرہ کیا مظاہرے سے زلی امیر مولانا حبدالعمید انقلابی نیشنل پارٹی کے مرکزی مائیگیر سیکریٹری آدم خادر بخش اور دگر رینماوں نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ متحدہ اپوزیشن نے ایک سیلیکٹیڈ اور ریجیکٹیڈ شخص کو گھر بیج دیا ہے اس گیر جمہوری شخص کو بائیس کروڑ سے زائد عوام پر مسلط کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلے کا خیر مخدم کرتے ہیں زلہ کونسل حال گوادر میں تعلیم کی اہمیت کے انوان پر تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا تقریری مقابلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول گوادر جدید کے طالب علم کبیر اخبر نے پہلی پوزیشن گلز ہائی اسکول کلانچی پادا کی نصرین نے دوسری جبکہ گورنمنٹ گلز ہائی اسکول کی طالبہ اکرا نے تیسری پوزیشن آسل کر لی تقریری مقابلے میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر گوادر زاکر علی بلوچ ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر عزیز الرحمان نے پوزیشن ہولڈرز طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے گورنمنٹ ہائی اسکول گوادر جدید کے ہیڈ ماسٹر اور حساسزہ اکرام نے محکمہ ایڈیوکیشن کی جانب سے تعلیم کی اہمیت کے انوان پر مختلف اسکول کے طالب علموں کے درمیان تقریری مقابلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول گوادر جدید کے جماعت دہم کے طالب علم خبیر اکبر کی پہلی پوزیشن آسل کرنے پر انہیں مبارک بات دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خبیر نے اپنے اسکول اور حساسزہ کا نام روشن کر کے دگر طالب علموں کی اوصلہ افضائی کی حدالتی فیصلے کا خیر مخدم کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی گوادر کے صدر یوسف پریادی نے پی 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 کے جیالوں کے ساتھ مل کر مٹائی تقسیم کی یوسف فریادی کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلہ جمہوریت کی کامیابی ثابت ہوا ہے انہوں نے کہا جمہوری پارٹیوں نے ایک غیر جمہوری طرز پر مسلط کی گئی پارٹی کو نوشتے دیوار پڑھایا عدالت عظماء کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم پیسلوں میں سے ایک فیصلہ شمار ہوتا ہے اور 31 رمضان المبارک ناکاؤٹ کرکٹ ٹورنمنٹ میں زرین کرکٹ کلپ گوادر نے ساؤت اسٹار کرکٹ کلپ گوادر کو سنسنی کیس مقابلے کے بعد شکست دے دی زرین کرکٹ کلپ نے 132 کا ٹارگٹ سات وکٹوں کے نقصان پر آخری اور کی پانچویں گیند پر حاصل کر کے میچ کو تین وکٹوں سے جیت لیا موسیقی